اس پرمومز سے پہلے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مجھے اپلائی کیسے کرنا ہے تو سامنے ہی ہمارے لکھا ہوں اس پر ہم نے کلیک کرنا ہے تو میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس تو نہیں بتاتا سکتا ہے لیکن ان کو دعوی کیا ہے ایک اچھا کالسنٹر ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ وہاں پہ آپ کی جو بیسک سلری ہے لیکن اگر اونلائن آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو آپ کو وزیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا سارا کام ہونلائن ہو جائے گا تو جب سے میں نے کال سینٹر میں ویڈیوز بنانا سٹارٹ گیا تو سٹارٹنگ سے مجھے ایک قوشن بہت زیادہ آتا تھا خاص طور پر ڈڑکیوں کی طرف سے کہ ہم نے کال سینٹر جاب تو کرنی ہے لیکن ہمیں یہ ورک پرام ہوم چاہیے کچھ دن پہلے میرے ساتھ ایک سبسکرائبر نے کال سینٹر شیئر کیا جس میں وہ خود پانچ چھ مینے سے کام کر رہی ہیں اور ان کے مطابق ان کو بھی تک اس کال سینٹر میں کوئی بھی ایشو فیز کرنا نہیں پڑا میں خود بھی سینٹر میں میں نے وزٹ کیا ہویا ہے لیکن میں نے وہاں پہ کام نہیں کیا ہو جو پرسنل ایکسپریئنس تو نہیں بتا سکتا ہے لیکن ہم ان کا بتاکی ہے ایک اچھا کال سینٹر ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو دیکھنے تک کردھا دیزا سرے بھی کال سینٹر میں یہ شیئر کر دیزا سکتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور ان کے بونس پلائن کیا ہے اور ان کی سیالری کیا ہے اگر کسی نے وزٹ کرنا ہے تو میں اس کی location آپ کو بتاہتا ہوں اس کی location آپ کو مل جائے گی جی سکس روڈ پر جو نادرہ پلااز ہے اگر کسی نے دیکھا وہ نہیں دیکھا تو گوگل کر لو سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے جو نادرہ پلااز ہے بلکل سامنے ان کا آفیس ہے کسی نے اگر وزٹ کرنا ہے تو جاگہ کر لو لیکن اگر آپ کو اوللائن اپلائے کرنا ہے تو آپ کو وزٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ کا سارا کام اول لائن ہو جائے گا تو اس سینٹر کی ویب سائٹ کا نام ہے w4work.com اگر آپ کو مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ملتی تو میرے انسٹاگرام پہ آپ میسیج کر دینا کہ وہ کال سینٹر میں اپلائے کرنا ہے آن لائن تو مجھے لنک دے دیں تو میں آپ کو لنک سینٹ کر دوں گا اور میرے انسٹاگرام کو جو لنک ہے وہ آپ کو دسکرپشن مل جائے گا تو چلتے ہیں مبائل کی سکرین پر اور میں آپ کو ویب سائٹ اوپن کر کے بتاتا ہوں کہ آپ کو کون کون سے اپشن ملتے ہیں ان کو اپلائے کرنے کے لئے تو ہم لوگ آگئے ہیں مبائل کی سکرین پر تو میں اپنا کروم براؤزر اوپن کر لیتا ہوں یہ میں نے پہلے سے ان کی ویب سائٹ اوپن کر رکھی ہو یا اوپر دیکھنے لکھا w4work.com اس طرح آپ لکھیں گے تو آپ اسی پیج پہ آ جائیں گے جو پیج میرے سامنے بھی کھلا ہوا تو سامنے ہی ہمارے لکھا ہوا ہے اپلائے ناو اس پہ ہم نے کلیک کرنے اپلائے کرنے کے لئے میرا نیٹ تھوڑا سو سلو ہے ہاں ٹھیک ہے تو اس پہ سارے آپشنز ہمارے سامنے اوپن ہو گئے ہیں سب سے پہلے پہ ہے کلوزر فل ٹائم اس کے بعد ہے کلوزر پار ٹائم پھر سی ایس آر وائز پھر ویریفیکیشن ہے پھر سی ایس آر اوٹار ہے اور ٹیم لیڈ ہے منیجر ہے تو ہمارا جو کام ہے وہ ہے ہمارا جی سی ایس آر وائز پہ اور سی ایس آر اوٹار پہ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا ہوں سی ایس آر کیا ہوتا ہے سی ایس آر ایجنٹ ہوتا ہے جو کالز رینڈم جا رہی ہوتی ہیں لوگوں کو جو سب سے پہلا جو بندہ رسپونس کرتا ہے اس کو سی ایس آر بولتے ہیں جس نے کچھ کوشنز پوچھ کے آگے ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے اس کے بعد یہ فورث نمبر پہ جو ہے ویریفائر اس کو کال جاتی ہے لیکن ویریفائر جو ہے اس کو ہم ریڈ مور کر کے ایک بار دیکھ لیتے ہیں میری خیال میں یہ ورک فرم ہوم نہیں آفر کر رہے ہیں یہ لکھا ہوا ورک فرم آفیس ہوم نہیں ہے ابھی میں یہاں سے آپ کو اپن گر کبتا ہوتا ہوں سی ایس آر وائز پہ سی ایس آر وائز پہ یہ ورک فرم ہوم اور آفیس دونوں آفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم بیک کر دیتے ہیں ہمارا جو کام کا ہے جو کچھ تیسری نمبر پہ آتا ہے اور اس کے بعد پانچ میں نمبر پہ آتا ہے اچھا سی ایس آر آوٹار جو ہے آوٹار کے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود بولنا نہیں ہوتا بس وہ آگے اپنے کے کلک کرنا ہوتا ہے کسٹمر کی صرف بات سن کے لیکن وہ انہیں ایکسپیرینس مانگی ہیں اگر آپ کو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے تب ہی آپ کو سمجھ جائے گی نہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سا بٹن کیسے کسٹمر کیا کرنا ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹر ہوتا ہے کمپلیکیٹر نہیں ہوتا سب سے سان یہی ہوتا ہے لیکن اس کی ٹریننگ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اس کمپیر ٹو وائس کیونکہ وائس میں صرف آپ نے بولنا ہوتا ہے اور آوٹار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا ٹائم پر آپ نے کون سا بٹن دبانا ہے تو تھوڑا سا سیکھنے میں ٹیکنیکل ہوتا ہے باقی ایزی ہوتا ہے خیر ابھی جو میں آپ کو بتاؤں گا اسی ایسا روائس پہ میں کلیک کر دیتا ہوں اس پہ ہم نے مور کر دیا اور جاب ریکوائرمنٹس یہاں پہ آپ پڑھ لینا ڈسکرپشن سارا کچھ سکیل ریکمینٹڈ سب کچھ پڑھ لینا اس کے بعد یہ اوپر لکھا ہوا ہے بیک اور دوس نمبر پہ لکھا ہے اپلائے پہ ہم کلیک کرتے ہیں تو یہاں پہ انہیں آپ سے مانگیا ہے فرسٹ نیم آپ کا اس کے بعد لاسٹ نیم ایمیل دینی ہے پاسفرڈ کوئی بھی رکھ لیں سکائپ آئی ڈی اگر ہے تو ادھر ڈال دیں اگر نہیں ہے تو بنا کے ڈال دیں اور اگر نہیں ڈالنی تو چھوڑ دیں اس کو اس کے بعد پریویس ارگنیزیشن اگر آپ ایکسپیرینس ہیں تو آپ نے پہلے کہاں پہ کام کیا وہ ہے اگر آپ نے کہیں بھی کام نہیں کیا پھر اس کو بھی آپ چھوڑ دیں اپنا شاتھی کارٹ نمبر کس نے ریفر کیا ہے تو یہاں پہ آپ کچھ ک Alison آپ کی مرضی اس کا کام یہ ہے اگر یہ اگر کام کر رہا ہے اس نے اگر آپ کو ریفر کیا ہے تو اگر اس کا نام دالتے گوں کا کچھ بونس ملتا ہے میرا نام ڈالو نہ بھی ایک برابر ہے تو وہ آپ کی مرضی اس کے بعد ڈی او بھی our date of birth date of birth ڈالیں آپ نی ورک فارم پہ ہم کلک کر لیتے ہیں ہوم کے لئے اگر ہم نہیں کرنا تو ہوم سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد شیڈیول فول ٹیم ہے پار ٹیم ہے جیسے بھی آپ کرنا ہے وہ آپ کر لیں اس کے بعد ہے جی وہی بات ایکسپیلینس ایکسپیلینس ہم نے نہیں ڈالنا اگر نہیں ہے تو اگر ہے تو پھر وہاں پہ لکھ دینا آپ اس کے بعد ونڈو وریجن تو یہ کام لیپٹاپ پہ ہوتا ہے آپ نے کون سے ونڈو رکھی ہے وہ سلیکٹ کر لینا ایٹ ہے ٹین ہے یا پھر کوئی اور ونڈو ہے تو ادرس پہ کلک کر دینا اس کے بعد ہے جی آپ کا فون نمبر یہاں پہ اپنا فون نمبر ڈال دینا ہے امجنسی نمبر کے لائک اگر آپ کا کوئی جو نمبر آپ نے دیا وہ بند ہو جائے تو سیکنڈ نمبر آپ کس کا دیں گے جو آن ہوگا اس کے بعد اپنا ڈریس سیٹی پروینس اور ریجن پروینس اور ریجن ٹھیک ہے پھر نیٹ سپیڈ جو ہے نا وہ اپنے سکرین اور آپ نے اپنی انٹرنیٹ سپیڈ کا سکرین شوردن کو شیئر کرنا ہے کہ آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ ہی اتنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سبمیٹ کر دینا لازم میں ایک لڑکی نے اپلائی کیا تھا تقریباً دو تین دن پہلے تو اس کو ایک دن میں ریسپونس آ گیا تھا اور ایک دن بعد اس کا انٹرویو ہو گئے تھا تو آپ لوگوں نے اس فارم کو فیل کر دینا ہے پھر آپ کو ایک میل آ جائے گی کہ آپ کا جو فارم ہے وہ ریویو ہو چکا ہے وہ تقریباً ایک سے دو دن بعد آ جاتی ہے اگر آپ کا انٹرویو کلیئر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی ٹریننگ کلاسز ہوں گی خیر وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آپ کا انٹرویو کلیئر ہو جائے گا تو آپ ان سے پوچھ لینا ہے کہ بھئی ہماری جو وہ ریسپونس کے 17 experience میں ویہاں کی کوئیی اور ویہاں کو آپ کو میریوں کلیئر کرنیو دیا тобا子 میں آپ کے تارے میں باتاں رکھتا ہوں کہ اوقات ہے کہ خوش ک Sen coffee بولنس کے معرب آنیس رویی اپنے آپ کو کلیئر کر دوں کہ ایک سالری کے بعد آپ کل کر دوں کہ آپ جیسرنی کلیئر ہوا نہیں ہے جو آپ جا کر کام کرتے ہوا کہ آپ کو صح desem دیے رہے ہیں پچاس موزают یا ستر زار مؤدد دے رہے ہیں sorte سسٹ shots اگر آپ کو ہاتھ پر خدا کریں اگر آپا اسے ہوجاں اکڑا پاک ہے سیلسیں دو اکڑیں گے ایک سیل کی ملیں گے اگر آپ کو لنسان کو کربیاب بھی نہیں ملے گا تو تو یہ بائی پیسے ہوجائیں اسے نہیں ہی۔ کہ آپ stal کے لیے جا کو必要ی مل گی ہوتی ہے آپ کے پاسے ہو جائیں گا۔ جتنا پاچھ میں کارا پاسے لیے آپ نے آب س Hassہ کی بینی میں آپ کو میں کوصکر کریں گے ہی ایک گاری مری بھی presidential لیہام پینس ملیں گے ہیں لیکن ستہا ہے جاتا ہے جتنیП ایسی سے پینسے اس کے مالج Vermont سے پینس پیسے بھی پینس آپ کو پینس پیسے پیسے ملے س Grey س اللہ selling ہے کہ آپ پینس cara sleeve حالت کا طلب ہے امی girlfriends پنی پینس پیسے جو پینس پیسے پوچھے پینس پیسے پینس پیسے плюс کے سلے پیسے پینسز بھی متکے ہیں ہم directement آج آپ کو بندی فرصف و اللہ چمہیں میں بھول کہ ایک اور سیلز پر آپ کو تقریب ان تیسزار کا بونس ہے اس طرح کچھ کچھ ہے تو آپ کو بونس ملے گا تو آپ کا ٹوٹل جو بن جاتا ہے میں نے جو حساب لگا تھا لازم میں بھی اس کے کچھ سیلز پر آپ کو پینتیس سے چالیسزار کا بن جاتا ہے وہ آپ لوگ کلکلیشن کرو گے تو وہ خود سمجھ لگ جائے گی خیر میں ایک چیز کلیر کر دوں جو میں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بولتا ہوں کیونکہ آپ کو کالسنٹر جاب کے لیے اتنی اچھی انگلیش کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ بہت اس جگہ پہ اپلائی نہیں ہوتی کیونکہ اولنائن جاب کے لیے آپ کو انگلیش تھوڑی سی اچھی جائیہ ہوتی ہے ویسے جا کے اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی تھوڑی بہتیں انگلیش بھی چل جاتی ہے میں نے اپنی کافی ساری ویڈیوز میں بول ہے اور میں سے لوگوں سا بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کی بولتے ہو کہ آپ کو اگر تھوڑی بہت بھی آتی ہے ہیلو ہائی بھی سمجھ آتی ہے تو آپ کالسنٹر کر سکتے ہو میں ابھی بھی اپنی بات بھی کہیں ہوں کہ اگر آپ کالسنٹر جا کے اگر یہ کام کرتے ہو تو اتنی انگلیش آپ کو چل جاتی ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آتی ہے تو آپ کر سکتے ہو لیکن ہے آن لائن میں تھوڑا سا کریٹیریوں نے سخت رکھا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کہ اپلائی بہت زیادہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو جب زیادہ بندے ان کے پاس آئیں گے تو زیادہ سی باتیں انہیں ایسے ہی بندے رکھتے ہیں جو بلکل پور فیکٹلی کالفائیڈ ہوں لیکن اس ٹرین پر اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کی انگلیش اچھی ہونے چاہیے لیکن اگر آپ کی انگلیش اچھی نہیں بھی آئے تو خیر ہے کوئی بات نہیں آپ ٹرائے کر لیں کون سا انہوں نے آپ کو کوئی فون پر کچھ کہہ دینا ہے اگر آپ کا ہو گیا تو اچھی بات ہے نہیں ہوا تو کچھ عرصے بعد دوبارہ ٹرائے کر لیں اس ٹرم ہو جائے گا آپ کو اگر سارا پروسیجر سمجھ آگا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھ آیا تو ڈسکرپشن ہے میری آئی ڈی ہوگی انسٹرگرام کی اس میں جا کے مجھے میسج کر لینا میں آپ کو سمجھا دوں گا اور آپ کو لنک بھی سنڈ کر دوں گا جہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں انٹرویو وہاں بھی جا کے دینا اور مجھے بھی بتانا کہ آپ نے انٹرویو دیا اور کیا ہوا ہے بائی طرح چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کرتے ہیں آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ اللہ حافظ با بائی